آرمی چیف نے آئی ایم ایف معاہدے کے لیے خصوصی قاوشیں کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف معاہدے میں آرمی چیف کا احمد کردار ہے معاہدے پر چین، سعودی عرب اور یو ای کے بھی مشکور ہیں آئی ایم ایف پاکستان کے معاشر اقدامات پر مطمئن ہیں وسیر عظم شہباز شریف کے لنڈن میں میڈیا سے گفتگو گزشتہ رات نے پاک چین تعلقات تباہ کر دیئے تھے سی پیک بلکل بند ہو چکا تھا سانہے نو مئی ناقابل معافی گناہ ہے نو مئی کے سمداروں کو قام سے معافی مانگنا پڑے گی وسیر عظم کی لبنان میں ہونے والے واقعات کی شدید مصمت فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا وسیر عظم کا دور ہے امریکہ شہباز شریف کی جورنل اسمیلی کے چلاس کے موقع پر اشائیے میں شرکت اشائیے کے دوران وسیر عظم سے امریکی صدر جو بائیڈن نے ملاقات کی دون رہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار معاشر میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی قاوشوں سے شکست دی پاکستان مختلف شعبوں میں خیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے برادر دوست ممالک بالخصوص جین سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کا پاکستان کی معاشر بحالی میں کردار قابل استطاعش ہے ہارمی شیف کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو جورنل سید آسنے منی نے کہا مغربی سہر پر سمگلنگ پر قابو پانے سے مرشد پر مصبت اثرات مرتب ہوئے گوگل، سٹارلنگ اور دیگر بین الاقوامی کمپنیز پاکستان میں سرماقاری کر رہی ہیں کاروباری برادری کے تابن کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھی فوج خیر قانونی سرکرمیوں کے خلاف کاروباری کے لیے پورا سم ہے ہارمی شیف کی کراچی کی کاروباری برادری کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دھیانی سیدہ موسیم لگنون نواز شریف اور وزیراعلا بنجاب سے جراپان کے سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباہت لے خیال نواز شریف نے کہا پاکستان اور جراپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید پسط دینے کے لیے پورا سم ہے مریم نواز نے کہا کہ تعلیم سہت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جراپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائک کے تحسین ہے پنجاب میں تعلیم سہت توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمہ کاری کا بڑا پوٹنشل موجود ہے صوبے میں سرمہ کاری کے لیے ساسکار محول اور مراف دے رہے ہیں موسیقی موسیقی ممبر ہوں گے پنجاب حکومت کا خاجہ سراؤں کو تربیت اور اس کار پر اہم کرنے کا بھی منصوبہ بائیس سو خاجہ سراؤں میں سے گیارہ سو کو قاربار کے لیے قرض دیا جائے گا موسیقی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بانی پیٹھائے کی خفیہ قاوشیں دینی جماعتوں کا احتجاج کراچی اور لڑکانہ میں دینی جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے بانی پیٹھائے کے پتلے جلائے گئے مظاہرین کا بانی پیٹھائے سے امت مسلمہ سے علانیہ معافی مانگنے کا مطالبہ مظاہرین نے بانی پیٹھائے اور اسرائیل مخالف بینلز اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بانی پیٹھائے کا موقف سوال یا نشان ہے تحریک انصاف کے راولپرنی میں احتجاج کی کوشش ناکام وزیراعلا خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پر راولپرنی پہنچ نہ سکے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اور بڑھان انٹرچین سے ہی واپس چلے گئے لیاقت باق پہنچنے کی کوشش میں علی امین گنڈا پر کے قافلے نے خیبر پختون خواہ کے سرکاری وسائل پر پنجاب پولیس کو پتھراؤ اور شیلنگ کا منشانہ بنایا راستے میں گنڈا پور کارکنوں کو ڈیالا جیل تک پہنچنے کے لئے اقساتے رہے بڑھان انٹرچینج پر پی ٹی آئی کارکنوں کا غلیلوں سے پولیس پر پتھراؤ جوابی شیلنگ میں کارکن آنسو گیس کا شکار لیکن وزیراعلا خیبر پختون خواہ ائر کنڈیشنٹ گاڑی میں بیٹھے رہے بڑھان انٹرچینج پر کئی گھنٹے پھنسے رہنے کے بعد گنڈا پور نے کافرے کے ساتھ واپسی کا راستہ پکڑا راورپنڈی کے داخلی راستوں پر دن بھر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں آنکھ مت چولی شہر بھر میں کنڈیننس لگنے سے معاملات زندگی متاثر اور شہری پریشانی کا شکار رہے مانی پیٹھائے کے حکم پر ایک صوبے کی پولیس اور لشکر لے کر پنجاب پر چڑھائی کا ہر ہفتے خط نہ کھیل کھلا جاتا ہے یہ احتجاج نہیں دہشت کرتی ہے پنجاب پولیس پر آنسو گیز پتھر اور گلیلوں سے شیشے پھینکے جا رہے ہیں خیبر پخت انقوا کے پولیس سرکاری ملازمین سرکاری وسائل کرینے کارڈینے سٹرکٹر ٹرک آر دیگر میشنری اس فساد اور کنڈا گردی کے لئے استعمال ہو رہے ہیں سینئر صوبائی وزیر مری مارنگ زیب کی تنقید کہا نو مری کے ماسٹر مائنڈ کے ہدایت پر خیبر پخت انقوا کا وزیرالہ ہر ہفتے اسلام آباد اور پنجاب میں لشکر کشی قنڈا گردی اور فساد کرتا ہے یہ ملک میں خون خرابہ اور ملک میں لاشیں چاہتا ہے اور یہ ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں آج بھی یہ جس تیاری کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور جو یہ کرنا چاہا رہا ہے وہ قطعی طور پر کوئی جمہوری کام نہیں کرنے جا رہا علی من گنڈا پور آج پھر پنجاب میں داخل ہوئے بخیر واپس چلا گیا گنڈا پور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر گنڈا گردی کے سر پٹک پٹک کے واپس لوٹ گیا یہ کمال ہے کہ وزیرالہ پنجاب کا وزیر اطلاعہ پنجاب اسلام بخاری کے لفظی وار کہا پنجاب میں گنڈا گردی نہیں خانون کی حکمرانی چلے گی وزیرالہ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے بچارے فساد کروپالوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا پی ٹی آئی والے این آروں چاہتے ہیں اتجاج کے نام پر فساد نہیں ہونے دیں گے رانما مسلم اقنون تلال چودری نے کہا کہ چند اناثر کالم قلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہ اداروں کے خلاف مضموم مہم چلاتے ہیں چیف اجسٹس جس کے اباؤ اجتاد نے پاکستان بنانے میں ساتھیا چیف اجسٹس سے پیش آنے والا واقع کی مضمت کرتے ہیں پورے بنڈراب کی نفری راولپنڈی اور اسلام آباد میں تائنات کرنے کی کیا ضرورت تھی جالی درباری وزراء پریس کانفرنسز میں خالی سڑکوں کی تصاویر پیش کر کے ایک دوسرے کو تسلیہ دیتے رہے اگر سڑکیں خالی تھیں تو جڑوان شہروں کو کنٹینرز لگا کر کیوں بند کیا گیا مشیر اطلاعات کے پی بریسٹر سیف نے کہا کہ درباری وزراء جدید اسلحہ کے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں جب حوریت پسند عوام کو کامیاب احتجاج مبارک ہو گنڈا پور صاحب اگر قانون توڑتے ہیں تو حراست ملیں کیپی میں کرپشن ہو رہی ہے سابق وزیراعظم شاید خاکہ نوازی کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ایک شخص جیف اجسٹس نہ بن سکے اس لیے ترمیم لانا چاہتے ہیں اب قوانین عوام کی سہولت کے لیے نہیں حکمت کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں کیا شرافیہ کا غلبہ کیسے قائم رہے ہمارا گورنس کا ہر نظام ناقام ہو گیا اس نظام کو یک سے بدلنا ہوگا کہا جس ملک میں لیڈر کو آئین پر یقین نہیں ہوتا وہ ملک نہیں چل سکتا جب آپ لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے تو استحقام کیسے آئے گا تحریک انصاف کو تاحال کراچی میں ریلی کی اجازت نہ مل سکی کمیشنر کراچی نے ایسٹ اور ساؤت کے ڈی سیز اور ایس ایس پی سے تجاویز مانگنی تجاویز پر خواہر کے بعد ریلی کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا جماعت اسلامی کا جسٹس منصور علی شاہ کی بطار چیف جسٹس تائیناتی کا نوٹفیکشن جاری کرنے کا مطالبہ حافظ نیمر ریمان نے کہا کہ قاضی فائزیسہ کی بطار چیف جسٹس تائیناتی کا نوٹفیکشن تین ماہ پہلے ہی جاری ہو گیا تھا پاکستان کے عوان آئین اور قانون کے مطابق منصور علی شاہ کی تقرر ہی چاہتے ہیں آئین کے مطابق جس کی باری ہے اس کا تقرر کیا جائے پاکستان میں آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مجوزہ آئینی ترمی مقامل طور پر مصرد کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں ماری پیٹرولیم کمپنی کا چارٹر ہیلیکاپٹر گر کر تبا حادثے میں چھے افراد جانبھاک آٹھ سخمی ہیلیکاپٹر میں تین روسی پائلٹس اور کریوز سمیچ چودہ مسافر سوارتے حادثہ انجن کے فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے حادثے کی تحقیقات شروع کرتی گئیں مجلی کے تحصیلی نظام کی اپگریڈیشن وقت کی ضرورت ٹیرف کوئی اقسام بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں وفاقی وزیر طوانائی اویسلو کاری کا تخریب سے خطاب کہا مہنگی مجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل طوانائی ذرائع پر توجہ مرکوس ہے گرین انرڈی کے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے طوانائی کے شعبے میں اصلاحات کی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں لاہور سمید پنجراب کے مختلف شہروں میں گرد چمہ کے ساتھ موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشکوار محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجراب اور اسلام آباد سمید ملک کے بیشتر علاقوں میں آندھی گرد چمہ کے ساتھ مزید بارش ہو کا امکان ملوچستان اور سندھ کے بیشتر اسلام میں موسم گرم اور خوشک رہا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کی زیرے صدارت اچلاس چیمپینز ٹرافی دوہزار پچھس کی تیاریوں کا جائزہ چیمپینز ونڈیا کپ اور سٹیٹیمز اپگریڈیشن پروچیکٹ پر بھی تبادلے خیال محسن اکوی کی چیمپینز ٹرافی کے لیے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت چیمپینز ونڈیا کپ کا فارنل مارکہ کل ہوگا مارکھورز اور پینسرز کی تیمیں مددے مقابل آئیں گی میچ فیصل آباد کے اقبال سٹیٹیم میں کھیلا جائے گا مارکھورز اور لائنز کے درمیان دوسرا ایلیمنیٹر بارش کے باعث منسوق ہو گیا تھا موسیقی